اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں امید ہے آپ تمام خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں آمین ہمارے بعض بھائیوں کے کمنٹ پر ہم نے ارادہ کیا کہ آج کا جو اپیسوڈ ہم بنائیں گے وہ صبح کے اذکار فجر کے بعد جو صبح و شام کے اذکار ہوتے ہیں تو فجر کے بعد صبح میں آپ کو کون سے اذکار پڑھنے ہیں بعض بھائیوں نے کہا کہ آپ ہمیں سارے اذکار وہ جو صحیح احادیث کی روشنی میں ہیں ضعیف نہ ہو صحیح اذکار جو ہے کتاب و سنت کے مطابق آپ وہ سارے اذکار ہمارے سامنے بیان کریں لہذا انشاءاللہ آج ہم وہی بیان کریں گے اور یاد رکھئے حضرت انس کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ صبح و شام کے اذکار کا پڑھنا یہ چار غلام آزاد کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے اب یہ اذکار کا وقت کیا ہے تو دیکھئے صبح کے جو اذکار ہے اس کا وقت فجر سے یعنی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر کے طلوع شمس تک سورج کے نکلنے تک یہ افضل وقت ہے فجر کی نماز سے سورج طلوع ہونے تک یہ افضل وقت ہے صبح کے وقت میں اگر آپ نہ پڑھ پائے تو طلوع شمس سے لے کر کے زہر تک آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ مفضل وقت ہے اس کے علاوہ اگر آپ زہر تک بھی نہ پڑھ پائے کسی وجہ سے تو شام ہونے سے پہلے پہلے جب بھی موقع ملے صبح کے اذکار پڑھ لیں چلیئے آئیے اذکار کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہمیں کیا ذکر پڑھنا چاہیے تو یاد رکھئے صبح کے اذکار میں جو سب سے پہلے ہمیں پڑھنا ہے وہ یہ تین صورتوں کی تلاوت تین تین مرتبہ قل ہو اللہ احد والی صورت کو تین مرتبہ قل اعوذ برب الفلق والی صورت کو تین مرتبہ اور قل اعوذ برب الناس والی صورتوں کو ہمیں تین مرتبہ پڑھنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تک فیقہ من کلی شئی کہ یہ ہر چیز سے آپ کے لئے کافی ہوگی اگر آپ صبح کے وقت میں ان کو پڑھتے ہیں اسی طرح جو دوسرا وظیفہ ہے آج کا صبح کے وقت میں پڑھنے والا وہ یہ ہے اصبحنا و اصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على کل شئی قدیر رب اسألوک خیر ما فی هذا اليوم و خیر ما بعده واعوذ بکا من شر هذا اليوم و شر ما بعده رب اعوذ بکا من القسل وسوء الكبر رب اعوذ بکا من عذاب فی النار و عذاب فی القبر یہ پوری دعا ہے آپ کو انشاءاللہ سکرین پر لکھی ہوئی ملے گی آپ ضرور اس کا سکرین شوٹ لے لیجئے اور ضرور ان دعاوں کو یاد کیجئے اور صبح کے وقت پڑھئے کہ یہ دعا جو میں نے پڑھی ہے اس کو آپ کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے چلیے چلتے ہیں ہماری اگلی دعا کی طرف ہماری اگلی دعا ہے اس دعا کو بھی آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آیا سید الاستغفار یہ بہت اہم دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کو اگر کوئی صبح کے وقت پڑھ لے اور شام ہوتے ہوتے اگر اس کی وفات ہو جائے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا وہ کیا دعا ہے وہ یہ ہے یہ بڑی اہم دعا ہے اس کو بھی آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے اب جو دعا آنے والی ہیں اس کو تین مرتبہ پڑھنا ہے وہ صبح و شام دونوں میں ہوں گی آپ کو یاد رکھئے جب ہم شام کی دعاوں کا ذکر کریں گے تو اس میں ایسی بھی دعایں ہیں جو صبح شام دونوں پڑھنی ہیں تو اس کو بھی ہم بتا دیں گے اس دعا کو آپ کو صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھنا ہے وہ دعا ہے اس دعا کو تین مرتبہ پڑھنا ہے چلتے ہیں ہماری اگلی دعا کی طرف ہماری اگلی دعا ہے اللہم انی اسألکا العفو والعافیتا فی الدنیا والآخرة اللہم انی اسألکا العفو والعافیتا فی دینی ودنیایا وآہلی ومالی اللہم استرعوراتی وآمن روعاتی اللہم احفظنی من بين يدي ومن خلفي وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعزمتیکا ان اغتال من تحتی اس دعا کو آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے ناظرین وقت ہمارا ہو چکا ہے اور بھی کچھ دعائیں بچی ہیں انشاءاللہ وہ ہم اگلے اپیسوڈ میں دیکھیں گے لیکن آج جتنی دعائیں میں نے آپ کو بتائی ہے مجھے امید ہے آپ ضرور یاد کریں گے آپ خود یاد کیجئے دوسروں کو اسے شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی یاد کر سکے ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں مجھے دیجئے